زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہوں تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آجے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی ہے جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی ہے جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے یہ تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہوں تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارہ پر لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزہ کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیرے کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے یہ تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کے چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آجائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آجائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو آپ وہ میرا شوکر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارہ میں لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے فائضہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آجائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائضہ اگر تمہارے پاس آجائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے جب سے وہ اپاہج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کرے کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہے وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آو جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہوں تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیرے کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے یہ تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کے چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائضہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائضہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائضہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائضہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آجائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائضہ اگر تمہارے پاس آجائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہوگی ہے جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شور کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہے وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتا ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہوں تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفر کرنا شروع ہو گئی چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کے چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آجائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آجائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتا ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں آئے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اگر چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آجائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آجے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزاو کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائضہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائضہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائضہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائضہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آجائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائضہ اگر تمہارے پاس آجائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہوگی ہے جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شور کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہے وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزہ کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آجائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آجائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتا ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی ہوں وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارہ پی لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزہ کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی جز پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جز پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جز پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جز پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائضہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزہ کہتی ہے کہ ہم فائضہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائضہ اس وقت کہاں آئے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائضہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائضہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی ہے جب سے وہ اپاہج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اگر چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے لیکن نمان کنزہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آو جس پر کنزہ کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناس کی ماں ملیہ ہو کہے گی کہ وہ مہناس کی شادی جزدانی قضاء کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیرے کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزاو کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے زندگی ایک پہلی کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں آئے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرد کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیرے کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزہ کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتا ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناس کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناس کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرہ کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہیج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزا کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتے ہیں کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اگر چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزہ کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں آئے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ کو کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جزدانی کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے زندگی ایک پہلے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ نمان سے نفرک کرنا شروع ہو گئی جب سے وہ اپاہج ہوا ہے جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیر کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو ڈون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو ڈون تو لیں لیکن ہمیں مل نہیں رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں جس پر اس کی ساتھ کہتی ہے کہ زارہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کی یہ حالت ہے اور تم اسے اگنور کر رہی ہو جس پر زارہ کہتی ہے کہ چچی کوئی مسئلہ نہیں ہے نمان وقتی طور پر معذور ہوا ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ اس کی کیل کریں گے جس پر نمان کی ماں کہتی ہے کہ زارہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے تمہارا شوہر ہے تو زارہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے سا رہنا چاہتا تو میں اس کی خدمت کرتی وہ تو میرے سا رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب وہ میرا شوہر کیسے ہوا اور ویسے بھی اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جس پر اس کا چچا کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے گئی تو تمہیں دوبارے اس گھر میں نہیں آنے والی میں تو نمان سے طلاق لینا چاہتی ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ نمان کنزاو کہتا ہے کہ تم کسی طریقے سے فائزہ کو دون کے لے آؤ جس پر کنزا کہتی ہے کہ ہم فائزہ کو دون تو لیں لیکن ہمیں ملنے ہی رہی کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ فائزہ تمہارے پاس جلدی سے جلد آ جائے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا فائزہ اگر تمہارے پاس آ جائے گی تو میں اس سے معافی مانگو گی اب آپ دیکھیں گے کہ مہناز کی ماں ملیہ ہے وہ کہے گی کہ وہ مہناز کی شادی جس پر کنے کے لئے تیار ہے